کہ تم غروبِ آفتاب کے بعد سے لے کر طلوعِ فجر سے قبل تک زندگی کے تم تمام عمال انجام دے سکتے ہو زندگی کی لذتیں حاصل کر سکتے ہو یہ آیت جس پس منظر میں اتری وہ کسی ایک شخص کا عمل تھا یعنی عموماً ماہِ مبارکِ رمضان کی حرمت کا خیال کیا جاتا تھا ایک مہینہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ایک مہینہ لوگ دن بھی اللہ کی نظر کر دیتے تھے رات بھی اللہ کی نظر کر دیتے تھے لقائے معشوقِ مجازی کے بجائے بس لقائے حقیقی کی لذت سے بہرمند ہوتے تھے مگر کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس اصول کو توڑا جو حکم ہے وہ محدود نہیں ہو جاتا حکم کے استفادے میں جزوی طور پر شاہ نے نزول مدد کرے تو کرے ورنہ استفادے حکم میں بھی مدد نہیں کرتا استفادے حکم میں الفاظ مدد کرتے ہیں استفادے حکم میں یعنی کسی جملے میں کیا حکم پوشیدہ ہے یہ جب انٹرپیٹیشن کا عمل ہوتا ہے اجتہات کا عمل ہوتا ہے تو اس میں فقی یہ دیکھتا ہے کہ الفاظ کیا ہیں فقرہ کیا ہے جملہ کیا ہے آیت کیا ہے بس منظر نہیں دیکھتا مگر ایک علم آج تک مدون نہ ہوا تھا وہ اس طالب علم کو رب اکبر نے توفیق اطا فرمائی اور وہ علم ہے علم شان تلاوت شان نزول یہ ہے کہ کوئی آیت کب اتری شان تلاوت میں اس طالب علم نے وہ تمام روایتیں جمع کی ہیں وہ تمام مواقع جمع کی ہیں کہ حضور اکرم نے کس آیت کو کتنی بار کب کب پٹھ کے بتایا حضور نے کب کب تلاوت فرمائی اور حضور کے بعد حضور کے اہل بیت سے ہونے والے معصوم اماموں نے کب کب تلاوت فرمائی اس لیے کہ شان تلاوت سے ضرور جملے کے معنی کھلتے ہیں شان تلاوت سے معنی کھلتے ہیں اب اس کی عدبی مثال دے دوں مولانا ابو الکلام آزاد کی اردو نصر کے لوگ بہت شائق رہے ہیں ایک زمانے میں سر دھنتے رہے ہیں اب پتہ نہیں جدید نصر کا ذوق کیا ہے مگر بہرحال وہ ان کا ہنر یہ تھا یا اس دور میں اور ادبا تھے جن کا ہنر یہ تھا کہ نصر لکھتے چلے جا رہے ہیں اور لکھتے لکھتے ایک برمحل شعر لکھ دیا تو شاعر نے وہ شعر جس پس منظر میں بھی کہا ہو کیا بات ہے لیکن کوئی شعر شناس کوئی عدیب کوئی نقاد کوئی سخندان جب اس شعر کو کسی خاص سیاق و سباق میں استعمال کرے اور دہرائے تو اس سے اس شعر کے معنی اور کھلتے ہیں کیا بات ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں معنی کی پرتیں کھلتی ہیں معنی کی جہتیں روشن ہوتی ہیں کسی بھی جملے کو صحیح سیاق و سباق میں استعمال کیجئے تو معنی اس جملے کے روشن تر ہوتے ہیں تو سبب نزول جو بھی ہو شان نزول جو بھی ہو جب جب جس جس موقع پر پیغمبر کسی آیت کو دہرہ دیں یا اے امہ کسی آیت کو دہرہ دیں تو اس سے اس آیت کے معنی روشن ہو جائیں گے کیا چھائیس میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے محمد و عالم محمد بلندہ دعا فرمائی باب مدینہ العلم کی جہوڑی پر بیٹھ کر یہ کام بھی کیا تو یہ ایک مستقل کام ہو گیا یہ ایک گویا بعد والے شاید یہی کہیں گے کہ علوم القرآن میں ایک اضافہ ہے لیکن بہرحال میں سمجھنا ہوں کہ ایک طالب علمانہ خدمت ہے اس زمن میں یہ آیت اس آیت کی شان تلاوت کل میں نے ذکر کی تھی کہ جس وقت جناب سیدہ سجاد کی حیاتیں مبارکہ کے آخری لمحات تھے اس وقت آپ نے یہ تلاوت فرمائی تھی اس شان تلاوت سے کتنے معانی روشن ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ صدقنا وعدہ وعورثنا الارضا نتبوؤ من الجنة حیث نشا فنعم اجر العاملین تمام حمد تمام تعریف تمام سنات تمام توصیف تمام ستائش تمام سپاس تمام شکر تمام نات مخصوص ہے اس معبود برحق کے لیے جس نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے وہ پورا کر دکھا ہے اللہ حکر یہ اسی گھرانے کی شان ہے جو کبھی اللہ کی مسلحتوں کی تصدیق کرتی ہے کبھی اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتی ہے کبھی اللہ کی مرضی کی تصدیق کرتی ہے یہ اسی گھرانے کے شان ہے یا پہلے علی نے کہا تھا کہ ہم نے تجھے ایسا رب پایا جیسا میں چاہتا تھا جنابی مولا کائنات کی ایک چھوٹی سی مناجات ہے یاد رکھئے یہ بھی درمیان درمیان میں باتیں آ جائیں تو اچھا ہے بہرحال یہ ارس کر دوں مناجات کے ذکر سے پہلے مناجات کا ذکر اس لیے کرنے کا ارادہ ہو گیا کہ اس آیت سے جو موضوع اس وقت میرے پیش نظر ہے ہے کہ میں ذکر کروں تلائل قیامت و آخرت کا اور اسی زمن میں پھر یہ بحثی آ جائیں گی کہ ہمیں اس کے لیے آمادگی کیا کرنی ہے ہمیں تیاری کیا کرنی ہے اور جب قیامت کی تیاری کرنی ہے تو پھر قیامت کی تیاری کرنی ہے پھر تو قیامت کی تیاری کرنی ہوگی ہے مذاب تو نہیں ہے کوئی کھیل تو نہیں ہے قیامت کے لیے قیامت کی تیاری کرنی ہوگی سہل نہیں ہے عزیزانِ گرامی جوانانِ عزیز خواہرانِ عزیز جو خواتین سن رہی ہیں وہ یہ پیغام لے کے جائیں انہیں خود تیاری کرنی ہے اور اپنے گود میں جنہیں پروان چڑھانا ہے انہیں تیار کرنا ہے کس کے لئے قیامت کے لئے تو تھک ہار کے بیٹھنا نہیں آئے قیامت کی تیاری کرنی ہے اور جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے اس کے لئے بھی تیاری کرنی ہے یعنی ظہورِ حضرتِ حجت عجل اللہ تعالیٰ فراجوش قیامتِ صغرہ اسے کہا جاتا ہے قیامتِ صغرہ وہ قیامتِ قبرہ ہوگی جب دیدارِ رب ہوگا وہ قیامتِ صغرہ ہے جب دیدارِ حجتِ رب ہوگا قیامتِ صغرہ ہے اس کے لئے تیاری کرنی ہے لیکن دونوں باتیں ہیں یہ جتنی بھی قیامت کی تیاری ہو اگر جذبہ سچا ہے اور معرفت ہے تو ہستے کھیلتے تیاری ہو جائے گی اس لئے کہ کئی برس قبل میں نے لکھنوں میں نے کراچی میں کئی برس قبل غالباً دس برس قبل یا گیارہ برس قبل کراچی میں پانچ مجلسیں پڑھیں تھیں اب اس وقت تو وہ مضامین ذہن میں بھی نہیں ہیں کہ کیا پڑھے تھے مگر اس کا عنوان تھا جشنِ حشر یا عیدِ محشر